ہلو دوستو نمازکار کیسے ہو آپ سبھی کیسی چل رہے ہیں سب کی باگوانی جرور بتائیے کمنٹس کر کے آج جو میں نے جینیا کا پلانٹ بیچ سے لگایا تھا اس پر پہلا فول کھلا ہے بہت ہی خوزی ہوئی آج دیکھ کر اور بہت ہی سندر کلر اس کا آیا ہے بہت ہی پیارا سا سندر سا فول ہے بیچ سے ہم کوئی بھی پودھا لگائیں اس پر جب فول آتے ہیں اور سب جاتی ہیں تو الگ ہی خوشی ہوتی ہے یہ میرا لوکی کا پلانٹ ہے جو کافی گھنا ہو گیا ہے اور اب 3G کٹنگ اس پر کر دی ہے تو اب اس میں 3 برانچ ہیں 3 میں سے اور کم سے کم 5 سے 6 برانچ نکلیں گی تو بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو اوپر کی ٹپ ہوتی ہے اس کو ہمیں توڑنا ہے وہاں سے پھر 2 سے 4 4 سے 6 ایسے برانچ نکلتی ہیں اور یہ کام ہمیں 3 بار کرنا ہے تو اس پر بھی پول آ گیا ہے لوکی پر بھی آج اور اس پر فیمیل فلاور آیا ہے پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھئے بھوڑا بس اوپر والی جو اس کی جو گروت پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا توڑنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور 3 ٹائم کریں گے تو 3G کٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا جو پودا ہے وہ بہت ساری برانچوں کے ساتھ زیادہ سبجیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اس کو یہاں سے میں نے کل کٹ کیا تھا یہاں سے اس کو توڑا تھا دکھ رہا ہوگا آپ کو اور یہاں سے ابھی یہ نئی برانچ نکلنے لگی ہے ابھی میں یہ چاول کا پانی دے رہی ہوں پلانٹس میں چاول بنائی تھے آج تو اس کا جو پانی ہوتا ہے جو ہم دھوکے فینک دیتے ہیں اس کو پلانٹس میں دیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے اس میں کافی پودا تک تو رہتے ہیں جو ہمارے پودوں کو مل جاتے ہیں پس سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سے پودے میں دینا ہے جس کی مٹی سوکی ہو بہت سے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ کیا ہم یہ روز یوز کر سکتے ہیں تو روز یوز آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے گملے کی مٹی بلکل سوک گئی ہو کیونکہ گیلی مٹی میں اگر آپ یہ یوز کریں گے روز تو بہتا خراب ہو جائے گا اس بات کا دھیان رکھیں سوک جائے مٹی تب ہی آپ اس کا یوز کریں دیکھیں لوکی پر پھول کھل بھی گیا ہے دھوپ اچھی نکلی ہے آج اور آج مجھے ایک دو اور سبجیاں لگانی ہیں تو اس کے لئے مجھے مٹی بھی بنانی ہے آج تو ابھی میں تھوڑا سا کام کروں گی گھر کا اس کے بعد جب ٹائم ملے گا تو وہ کام کروں گی آج بہت سندھ سندھ پھول بھی کھلے ہیں پینک والے گڑھل پر بھی آج پھول کھلا ہے اور ٹکوما کا جو یہ پلانٹ ہے اس پر بہت اچھے پھول آتے ہیں آگے نئی کلیاں بنتی جاتی ہیں اور پیچھے کے پھول کھلتے جاتے ہیں کافی سندھ لگتا ہے پلانٹ یہ دیکھیں آلو کے پلانٹ بھی کافی اچھے سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں لیسن بھی ہمارا اگنا شروع ہو گیا ہے کافی ٹائم لگا اس کو اور یہ ہے میرا کریلے کا پلانٹ جو ابھی میں نے جلدی میں لگایا تھا اور ابھی میں مٹی تیار کر رہے ہوں کچھ گملے بھرنے ہیں اور کچھ اور سبچیے لگانی ہیں تو چھوٹی سی بالکنی میں یہ سب کرنا تھوڑا مسکل تو ہے پر کیا کروں من بہت کرتا ہے سبچیز لگانے کا ابھی میں اس میں چنے لگا رہی ہوں چنے سردیوں میں بہت اچھے سے اگرو ہوتے ہیں اور کوئی بھی ساگ بناو یا پھر سبچی بناو اس میں یوز ہوتے ہیں تو آج یہی سب کیا میں نے دوستو امید ہے ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتے ہوں کل تب تک کلی بھائی جیس یارام